اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عثمان مخدوم آپ دیکھ رہے ہیں عثمان مخدوم یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ایک بہت ہی اہم ٹوپک لے کے آپ کے پاس آئے ہیں آج ہم بات کریں گے ٹی کے بارے میں پتی کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصلی اور نکلی پتی پتی کی پہچان کس طرح کی جا سکتی ہے بہت ہی آسان ٹیسٹ ہوگا اور اس ٹیسٹ کو بھی آپ گھر کے اندر رہتے ہوئے پرفارم کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ پتی کے اندر ملاوٹ کی گئی ہے آیا پتی اصلی ہے یا نکلی ہے جی تو ویورز آج کا جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو جس چیز کے آپ کو ضرورت پڑے گی وہ یہ ہے ٹوائلٹ کلینر اس ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو ہائیڈروکلوریکیسٹ کی ضرورت پڑے گی جو کہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتا اس کا جو سلوشن ہے وہ ہم آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ آپ مارکیٹ سے کسی بھی شاپ سے آپ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی ہائیڈروکلوریکیسٹ موجود ہوتا ہے اس کیمیکل کو یوز کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پتی کے اندر کتنی ملاوٹ کی گئی ہے آیا پتی اصلی ہے یا نکلی ہے جی تو ناظرین ابھی ہم یہ ہم نے تین ڈیفرنٹ برینڈز کی پتی ہم نے مارکیٹ سے اٹھائی ہے ابھی ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اصلی پتی کون سی ہے اور نکلی پتی کون سی ہے سب سے پہلے آپ کو میں ایک بڑی اہم بات بتاتا چلوں کہ ہمارا مقصد کسی بھی برینڈ کو بدنام کرنا نہیں ہے ہماری ویڈیوز کا مقصد عوام ناس کے اندر آگاہی پھیلانا ہے تو آئیے ٹیسٹ شروع کرتے ہیں دوسرا سمپل ہم نے دوسرے گلاس میں ڈال دیا تیسرا سمپل ہم نے اس سی والے کے اندر ڈال دیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر مینشن کیا گیا ہے تینوں برینڈز جو ہیں پھرے ہیں ان کے سامپل ہم نے دیا ہے تو ان کے اوپر پکیادہ ہم نے مینشن کیا ہوا ہے سامپل اے سامپل بی اور سامپل سی تو اب ہم ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ پتی مکمل طور پر پانی کی اندر حال ہو جائے جی تو ناظرین تین سامپل ہمارے پاس موجود ہیں ان سامپل کو ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ پانی کے اندر مکمل طور پر حل ہو جائیں اور جو پتی ہے اس کے اندر جو بھی کلر ہے وہ اس کے اندر اچھی طریقے سے ڈیزال ہو جائیں یہ مکمل طور پر پتی حل ہو چکی ہے یہ اے والا جو ہے ہم اس گلاس کے اندر یہ سامپل ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کا جو سلوشن ہے جو پانی ہے یہ بی والا ہم بی کے اندر ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کا جو سلوشن ہے جو پانی ہے وہ اس کے اندر ہم نے ٹرانسفر کر دیا ہے اور یہ سی والا ہم نے اس کے اندر کر دیا ہے تینوں سامپلز جو ہیں یہ ٹیسٹ کے لیے ریڈی ہیں اب ہم ان تینوں کے اندر A, B, C تینوں کے اندر ہم دو دو ڈراپس ہائیڈرکلوریک ایسٹ کے اس کے ڈالیں گے کیونکہ اس کے اندر ہائیڈرکلوریک ایسٹ موجود ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں جی تو ناظرین یہ کیمیکل ہم نے ایک چمچ کے اندر لے لیا یہ کیونکہ بڑا سٹرانگ ایسٹ ہوتا ہے تو آپ نے ماس وغیرہ گلوز وغیرہ کا تمام ضرور کرنا ہے تو اب ہم دو دو ڈراپس تقریباً ہر سامپل کے اندر ڈالیں گے تینوں سامپلز کے اندر ہم نے تقریباً دو دو ڈراپس ڈال دی ہیں اب ہم مشاہدہ کریں گے تینوں سامپلز کا کیمیکل ڈالنے کے بعد ہم تینوں کو ایک دفع پھر مکس کر لیں گے اب ہم تینوں سامپلز کا بغور مشاہدہ کریں گے اور کیمرا کریب کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا تبدیلیاں رہنما ہوئی ہیں تینوں سامپلز کے اندر جی تو کیمیکلز کو مکس کرنے کے بعد تینوں سامپلز ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں اے بی اور سی تینوں سامپلز کا غور سے مشاہدہ کریں کہ ان کے اندر کون سی تبدیلیاں رہنما ہوئی ہیں جیسا کہ ہمارے پاس اوریجنل سامپل بھی موجود ہیں تینوں سامپلز کو آپ غور سے دیکھیں یہ اے والا ہے اس کے اندر بہت ہی کم چینجز ہوئی ہیں بی والے کے اندر چینجز ہوئی ہیں لیکن اتنی زیادہ چینجز نہیں ہوئی کلر کے اندر ہلکی سی چینجز آئی ہیں کلر میں اس کا جو کلر تھا وہ تھوڑا چینج ہوئا ہے کیمیکل ڈالنے کے بعد لہذا اس میں تھوڑی سی ملاور کی گئی ہے جبکہ یہ سی والا جو تھا اس کے اندر سب سے زیادہ چینجز آئی ہیں کلر کے اندر جیسے ہی ہم نے اس میں کمیکل ڈالا سب سے زیادہ کلر اس کا چینج ہوئی ہے لہذا اس کے اندر سب سے زیادہ نقلی پتی کی ملاوٹ کی گئی ہے جی تو ویورز اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ ان کا جو کلر ہے وہ چینج کیوں ہوا ہے اب ناظرین ہوتا یہ ہے کہ عموماً آپ بزاروں میں یا جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو آپ لوکل جتنے بھی مارکیٹ ہوتی ہے جو دھابے ہوتے ہیں چائے کے اب وہاں پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ جو پتی شام کو بچتی ہے ان کی یہ پتی سنبھال کے رکھتے ہیں اب انڈسٹی والے جو ان کے لوگ ہوتے ہیں لوکل پرچیزر یہ انڈسٹی تک یہ پتی جو ہے یہ فراہم کرتے ہیں اب اس کو خوش کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس پتی کو اس پتی کو خوش کرنے کے بعد اس کو ابالا جاتا ہے اور ابالنے کے دوران اس پتی کے اندر تی ایسنس ڈالا جاتا ہے اس کے علاوہ اس پتی کے اندر نان فوڈ گرینڈ کلر ڈالا جاتا ہے جو پرمیٹڈ نہیں ہے انڈسٹیل کلر جو کہ صحت کے لیے بہت ہی خطرناگ ہوتا ہے اس پتی کے اوپر یہ کلر چڑھایا جاتا ہے اب یہ نکلی پتی جو ہے اس کو دوبارہ دوب کے اندر رکھ کے خوش کر لیا جاتا ہے اب یہ آپ کی نکلی پتی تیار ہو چکی ہے اب انڈسٹی والے جو کرتے ہیں کام وہ یہ کرتے ہیں نکلی پتی بنانے کے لیے تین تیس پرسنٹ اصلی پتی لیتے ہیں اور سیونٹی پرسنٹ یہ والی نکلی پتی لیتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیرسیت پتی ہوتی ہے اب ان دونوں کو مکس کر کے اور بڑی اچھی پیکنگ میں ایک برینڈ بن کے جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور مارکیٹ کے اندر ڈپلائے کر دی جاتی ہے تو اب اس ٹیسٹ کو بہت ہی آسان ٹیسٹ ہے گھر کے اندر چیک کر سکتے ہیں کہ اصلی پتی کون سی ہے نکلی کون سی ہے ناظرین پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا مقصد کسی بھی برینڈ کو بدنام کرنا یا اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف عواموں ناس تک ایک اچھا میسیج پہنچانا یا ہمارے پاس جو نالج ہے وہ عوام تک شیئر کرنا ہے بہت شویر